بھائی دیکھیں بدترین صورتحال ہے ظاہر ہے یہ بھی کراچی کا حصہ ہے نا ہماری تو بنیادی ڈیمانڈی یہ ہے کہ کراچی کو ایک با اختیار گورنمنٹ ملنی چاہیے جس میں چین اف کمانڈ ایک ہو اب بھی تک تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈی ایچ اے میں تو بالکل ہر چیز سیکھ ہوتی ہے اور باقی سب جگہوں پر برحال ہوتا ہے لیکن یہاں آکے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا پورے جو ہے وہ اتحاد سے لے کر یہاں تک اور تمام کمرشل ایریاز میں جس طرح پانی ہو سب بیسمنٹ بھری ہوئی ہے پانی سے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں جو کینٹرمنٹ کے لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پانی خود نہیں نکالوگے تو بعد میں پانی نکالوگے تو جرمانہ ہوگا شرم نہیں آتی ان لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اور جن لوگوں کی دکانیں وہ تو قرائب ہیں زیادہ تر ان کا مال خراب ہو گیا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ان کو ازالہ ہونا چاہیے اس کا اور ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو بلدیاتی سب ایک ہی پیچ پر ہیں نہ اہلی میں کرپشن میں بدنوانی میں بدانتظامی میں چاہے ڈی ایچے ہو یا سرجانی ہو چاہے نورتان آباد ہو یا فیڈل بیریا اور نئی کراچی لانڈی کورنگی ہو جن سب آبادیوں کے اندر لگتا ہے کہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں گزرے کو تحفظ ورام کرنے والے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہماری خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اب تو ان کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے ان کی لسٹے بننی چاہیے اس میں جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ تا پورا کردار ادا کرے گی جس طرح الخدمت کے رضاکار جگہ جگہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے کمپنسیشن میں بھی ہم پورا کردار ادا کریں گے اور ہم یہاں صوفیان دلاور صاحب اور عسید اجاز صاحب کے ہم نے ذمہ لگایا ہے کہ یہ ان مارکیٹوں میں جتنا بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کو جو ہے وہ لکھا جائے اور پھر اس کے گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کا نقصان پورا ہونا چاہیے سخوینہ بھی لگائیں اور ازالہ بھی کریں اور اس کا اعلان بھی کریں لیکن حصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی یہ لوگ اپنی کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلاً کرونا میں لوگ مر رہے تھے اور یہ لوگ اس میں بھی کرپشن کر رہے تھے اسی طرح حافظ ادا قرار دے کر بھی اب اس کی مانیٹرنگ کے لیے اس ٹریک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو برکانہ رکھا جا سکے تو اس لیے ہم نے حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے اب یہ ڈی ایچ اے اور جو کینٹرنمنٹ کے ایریاں ہیں براہ راج وفاق سے متعلق ہیں پی ٹی آئی اس کی رسپونسبل ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہاں پر یہاں صدر مملکت کا حلقہ ہے گورنر سندھ کا حلقہ ہے یہ یہاں کے ایم اے ایم پی اے پیپس پارٹی اپنا پاکستان تیری کے انصاف کے ہیں یہاں کے جو کینٹرنمنٹ کے وائس چیئرمنٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں چیئرمنٹ تو ظاہر انتظامیہ سے ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ مل کر اگر ٹیلی فون کال بھی اٹینڈ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا یہ چار دن تک لوگ فون کرتے رہے اور کوئی دارہ ان کو سن نہیں رہا تھا بجلی نہیں ہے اس علاقے کی کہ الیکٹرک کو اتنی سپورٹ کرتی ہے پی ٹی آئی ان کو گیس فرام کر رہے ہیں ان کو ساری مرات دے رہے ہیں لیکن یہاں اندر اس آبادی کے اندر چار دن سے بجلی نہیں ہے تو کون پوچھنے والا ہے اس لیے تو برائراز ان لوگوں کے ذمہ ہیں کہ جو ووٹ لیتے ہوئے تو بہت نعرے لگا رہے تھے بہت باتیں کر رہے تھے اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوچھتے ہوئے نہیں ہے پلٹ کے جب عوام کا دباؤ آتا ہے تو بینات دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں بہرحال بہترین صورتحال ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ابھی تو یہ پانی نکالنے کا مرحلہ ہے لیکن ان کے نقصان کا ازالہ ہونا چاہیے اس کے لیے ہم پوری طرح سے اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ یہاں انڈسٹریلیسٹ ہیں یہاں تاجر ہیں اور یہ ٹیکس دیتے ہیں ظاہر ہے یہ بھی یہ اگر یہاں پر آ کر لوگ رہتے ہیں تو اس کا وجہ یہ ہوتی نہ کہ یہ سہولت چاہتے ہیں انہوں نے یہ خواب دے گا تھا کہ ڈی ایچ اے تو بالکل ہمارے لیے جنت بن جائے گا لیکن آج یہاں آکے اندازہ ہوا کہ ساری جو ہے وہ ایک جگہ پہ لاکے انہوں نے کھڑے کر دی ہیں یعنی نالے بنایا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو اب یہ جو ڈرینیش کا نظام بنایا ہے نا تو اب یہاں تو بارش کا پانی رکھی نہیں سکتا ہم نے ورلڈ کلاس نظام بنایا ہے اور کسی طرح عرصہ لگا تھا مجھے یاد ہے اور آپ لوگوں سے پیسے بھی وصول کیے گئے تھے لیکن ٹوٹل فیلئر ہے اور اس پہ ہمیں بہت کیونکہ یہ کور کمانڈر کے ماتیات آتا ہے یہ پورا ڈی ایچ اے تو میں تو ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس کا نوٹس لیں اس سے پاک فوج بدنام ہو رہی ہے اس سے جو ہے وہ فوج کے اوپر حرف آ رہا ہے اور یہ بھی سوچیں کہ بہائندہ اس طرح کی چیزوں سے پیچھے بھی اٹھے فوج یہ فوج کا کام تھوڑی ہے کہ جو ہے نا وہ انتظامی کاموں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے پروپٹی کا کام ہے ہمارا آپ کا ایک چیز میں بتاتا چھلوں کہ آپ پروپٹی کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتے جب تک آپ ریپرشمنٹ چارجز جمع نہیں کراتے یا آپ ان کے ڈیوز پہ نہیں کرتے ڈیوز کا مطلب سے پروپٹی ٹیکس نہیں ہے ایسے بہت سے ٹیکسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دیوی پروپٹی جو آپ پیسوں پہ خریدتے ہیں وہ آپ ٹرانسفر نہیں کروا سکتے اس کا حاصل آپ کو کیا ہے آپ دیکھ لیجی کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ نے ایک کمپین کی تھی یونیورسٹی روڈ کیلئے وہ آپ ہی نہیں کی تھی وہ آپ کی محنت تھی تو آج وہ یونیورسٹی روڈ بنایا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں مدبانہ آپ ڈی ایچے میں آپ انٹری دیں آپ ہمارے مطالبات لے کے سی سی بی چلیں ڈی ایچے چلیں اور پریس آپ فرنٹ پریں میں آپ کے پیچھے میں شرطیاں بلنا ہم ریل اسٹیٹ برادری ہماری اور ہمارے تاجر برادری دیفنس پر جو کام کر رہی ہے میں ہزار پندرہ سو بندہ ہم آرام سے لے کے آئیں گے آپ ایک دفعہ سٹینڈ لیں ہم آپ کے پیچھے کھڑیں اور شانہ بچانہ چلیں گے باقی ہمیں کسی پر اور پر ٹرسٹ نہیں ہے کسی پارٹی بھی کوئی اعتماد نہیں ہے گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا کام کرتے ہوئے گراچی میں آپ جہاں بھی کھڑے ہوتے اللہ کے فضل کرم سے وہ کام ہو جاتے ہیں تو پلیز آپ کچھ سوچیں جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں ہماری کیا بات بسات ہے اگر نحمد اللہ خان تھے تو وہ جماعت اسلامی تھی وہ اب جو ستار افغانی تھے تو وہ جماعت اسلامی تھی جماعت اسلامی ایک نمائندہ لاکر کھڑا کرتی ہے اور وہ پوری ٹیم ان کا ساتھ دیتی ہے جس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو لوگ یہ اعلان کرتے تھے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو میں تو ابھی کراچی کے شہریوں سے آپ کے توسط سے یہی کہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ ذرا سا موقع ملا تو ہم نے کراچی میں ڈیولپمنٹ کی ہے کراچی کو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ڈیولپ کر ہی نہیں سکتا ہم اس کے نمائندے کے طور پر یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ لوگ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر واقعی مسئلہ حل کرنا ہے تو ہمارے ہاتھ مضبوط کریں آپ توقع بانتے ہیں ہماری لئے اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آپ اعتماد کرتے ہیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہم آگے دوسرے بخاری پہ بھی جا رہے ہیں اگر آپ لوگ جانا چاہے تو وہاں بھی ہمارے ساتھ آپ بہت شکریہ بس ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور میں نے یہاں کہا ہے سفیان دلاور صاحب سے اور اپنا حسد اجاز صاحب حسد صاحب آپ موجود ہیں کہ یہ ایک کمیٹی فارم کریں گے اور جتنے لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کرنے کے لیے ایک پوری ڈاکومنٹ تیار ہوگا تاکہ یہ نہ ہوگے چار دن گزریں تو لوگ سب بھول جائیں یہ دکاندار تو کرائے دار لوگ ہیں نا زیادہ تک تو غریب لوگ فز گئے نا بری طرح ان تک کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے